موسیقی کامپلیکس نمبر میں پہلے آپ کو جاننا ہے ایمیزنری نمبر ایمیزنری نمبر اس کے بعد آپ کو جاننا ہے کامپلیکس نمبر تو ریال نمبر آپ جانتے ہیں تو کسی بھی ریال نمبر کا جو نگیٹیو ریال نمبر ہو اسکا اسکوائر روٹ یہ بہت ساری چیزیں بتائیں گے لکھیں گے نہیں اسکوائر روٹ آف اینی نگیٹیو ریال نمبر اسکارڈ اسکوائر روٹ آف اینی نگیٹیو ریال نمبر اسکارڈ ایمیزنری نمبر ریویزن کر رہے ہیں تو تھوڑا فاسٹ بھی کریں گے اور ہر چیز کو سمجھیں گے تو ہم ایمیزنری نمبر کس کو کہتے ہیں جو ریال نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ نگیٹیو اور پوزٹیو دونوں ہوتے ہیں ہم سب نے پڑا ہے ریال لائن میں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ مائنس انفینیٹی سے لے کر کے یہ پلیس انفینیٹی تک سارے نمبرز ریال ہوتے ہیں سب ہی نمبرز کو ہم ریال نمبر بولتے ہیں چاہے نگیٹیو پہ نمبر ہو چاہے ریال نمبر ہے تو ریال پوزٹیو نمبر ہے نگیٹیو نمبر ہے ریشنل نمبر ہے ایریشنل نمبر ہے صارے نمبر ہے جب اللہ بنیٹیو نمبر سے اپنے ریال ہے چاہے وہ ریشنل ہو چاہے ہی ریشنل ہو چاہے آپ نے 1 by 2 لکھاو چاہے 1 by 3 لکھاو چاہے 1 by 4 لکھاو چاہے روٹ 2 لکھاو چاہے روٹ 3 لکھاو چاہے روٹ پائپ لکھا ہو چاہے مائنس ون لکھا ہو مائنس ٹو لکھا ہو مائنس اے لکھا ہو مائنس بی لکھا ہو ایک سلکھا ہو سب نمبر سارے یہ نمبر کیا ہیں ریال نمبر ہے چاہے ریسنا لو چاہے ریسنا لو کوئی بھی نمبر تو یہ بات تو کلیر ہو گئی ریال ڈینوڈڈڈ بائی کپٹل آر ہم اسے کپٹل آر سے ڈی نوٹ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو لکھ دیتے ہیں مائنس انفینیٹی کاما انفینیٹی اوپن انٹرول میں دونوں کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ ریل ہے اوکے اب یہاں پر ہم نے آپ سے کہا کہ نیگیٹیو ریل نمبر تو نیگیٹیو ریل نمبر آپ کے جیسے یہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 پلس 1 پلس 2 پلس 3 یہ سارے نمبر آپ دیکھ پا رہے ہو یہ 0 نمبر یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 and so on minus 1 minus 2 minus 3 and and so on تو یہ والے جو نیگیٹیو ریل نمبر ہیں ان میں بس آپ اندر روٹ لگا دیجیے سارے بن گئی مائنس انری نمبر تو ڈیفنیشن ہماری نمبر کی کیا ہو گئی کی اسکوائر روٹ آف اینی نیگیٹیو ریل جیسے ہم نے انڈر روٹ کے اندر مائنس 3 رکھ دیا تو مائنس 3 تو ہمارے پار ریل تھا لیکن نیگیٹیو تھا تو نیگیٹیو ریل نمبر کے باہر ہم نے انڈر روٹ لگا دیا جیسے اس کے اندر انڈر روٹ لگا دیا جیسے اس کے اندر ہم نے انڈر روٹ لگا دیا تو اب یہ سارے کے سارے نمبر ہو گئے ایمیجنری نمبر جن کو آپ اندی میں بولتے ہو کالپنیک سنچھا اوکے ایمیجنری نمبر is denoted by i اس کو آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو پڑھتے کیا ہے ایک سب دھوتا ہے آئیوٹا اس کو بیٹا پڑھتے کیا ہے آئیوٹا آئی کو ہم کیا پڑھیں گے آئیوٹا تو بلکل اب کلیر ہو گیا اس کو ڈینوٹ کریں گے آئی سے پڑھیں گے اس کو آئیوٹا سارے نیگیٹیو ریل نمبر کے باہر اگر اسکوائر روٹ تو کہلاتا ہے ایمیجنری نمبر اب اسی ایمیجنری نمبر میں کچھ پرپرٹی اس کی سمجھ لیں کی کیا ہے آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہاں تک بات کے لیے رو گئی اگر ہمارے پاس ای جیسے ہے یہ ورڈ آئی آئی کا اسکوائر آئی کیوب آئی ٹو دی پاور فور ان کے نمبر کبھی کبھی پوچھ دیتے ہیں تو آئی اس آئی اب یہ کیسے آ رہا ہی ہم کر کے بتائیں گے آئی سکوائر مائنس وان آئی کیوب تو آئی سکوائر انٹو آئی آئی سکوائر انٹو آئی تو دیت اس مائنس آئی مائنس آئی مائنس آئی اور آئی ٹو دی پاور فور انی وان آئی سکوائر آئی سکوائر آئی سکوائر کی ویلو کیا ہوتی ہے مائنس وان کا اسکوائر دیت اس پلس وان اب دیکھیں امیجنری نمبر آ کیسے رہا ہے اس بات کو جرہ دیان دیجئے اگر ہم ایک کوئی کوئی کوئیسن لے لیں اس کو سالو کریں ایکس سکوائر ایکوال ٹو وان ایکس سکوائر پلس وان ایکوال ٹو جیرو اب ہم اس کے روٹ چاہتے ہیں تو ایکس سکوائر پلس وان ایکوال ٹو جیرو دیکھیں اس اس کوئیسن سے ہمارے پاس نیگیٹیو ریال نمبر پہ سکوائر روٹ لگ گیا ابھی ہم نے تم کو بتایا کوئی نمبر کیا ہوتے ہیں جو ہمارے نیگیٹیو ریال نمبر ہوتے ہیں ان کا سکوائر روٹ تو ہمیں یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں ہے کہ square root of a negative real number is called imaginary number تو یہاں سے تمہارے پاس یہ value آگئی اسی کو ہم plus minus iota لکھ سکتے ہیں because i equal to under root minus 1 یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ i square equal to minus 1 so i equal to ہم کہہ سکتے ہیں plus minus under root minus 1 that is iota یہ value ہمارے پاس آگئی تو یہاں سے imaginary number کیا وہ بات ہم سمجھ گئے جب ہم کسی اس type کی question کا solution نکالتے ہیں تو ہمارے پاس imaginary number نکل کر کے باہر آتا ہے ہم iota سے denote کرتے ہیں clear ہو گیا اگر یہاں پر یہاں کوئی ایک انٹیزر ہے جب آپ دیکھیں کچھ property m یہاں پر انٹیزر m is any انٹیزر m is an انٹیزر تو i to the power 4m کی value 1 i to the power 4m plus 1 equal iota i to the power 4m plus 2 equal to minus 1 i to the power 4m plus 3 equal to minus i ڈیرم پر ایک ایک طرف سے چل رہی ہے چل رہی ہے پورا concept clear ہو رہا ہم imaginary کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا ڈیٹیل میں یہاں i to the m کو انٹیزر ہے مالوے ہم نے 1 رکھ لیا positive انٹیزر ہے ہم لے لیا m کی value 1 لے لی تو i to the power 4 میں نے بھی نکالا تھا i to the power 4 equal to 1 ہوتا ہے کیونکہ u2 pot 4% ڈام 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 ڈے a$%&$%&%&% %% decrease آئی سکوئر مائنس ون ہوتا ہے تو ویلو کتنی آگئی مائنس ون تو آئی ٹو دی پاور پور ایم پلس ٹو کی ویلو کتنی ہو گئی بس ون میں آ رہی یہ پراپرٹی سمجھ میں آ رہی سب کو یہ کلیر اب اگر یہیں پر دیکھئے ان سب کو ہم ایڈ کر دیں پراپرٹی دوسری دیکھئے ایمیزنری پر اگر آئی ٹو دی پاور پور ایم پلس آئی ٹو دی پاور پور ایم پلس ون پلس آئی ٹو دی پاور پور ایم پلس ٹو پلس آئی ٹو دی پاور پور ایم پلس تھری تو دیکھیں آنسر ہو گیا جیرو پراپرٹی نمبر ٹو کس کے برابر ہو جائے گا کیسے ہو گیا جیرو آئی ٹو دی پاور پور ایم کی ویلو کتنی ہے اس 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 کی ہے آئی سوائر مائنس ون اس کی ویلو مائنس ون اس کی ویلو مائنس آئی سارے کٹ گئے تو کیا بچا جیرو کلیر ہو گیا اب کلیر پوری بات ہم پڑھ رہے ریویزن کر رہے کمپلیکس نمبر کا کمپلیکس نمبر میں سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا ایمیزنری نمبر جلدی سے ہم لوگ اس کی سمری ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں ایمیزنری نمبر سکوائر روٹ آف ایمی نگیٹیو ریال نمبر اس کارڈ ایمیزنری نمبر ایمیزنری نمبر ایمیزنری نمبر ایمی نوٹیڈ بائی آئی آئی ایز نون ہے ایوٹا اس کی میں نے کچھ پراپرٹی ہے آئی آتا کیسے مائتمیٹکس میں آئی کا جنم کہاں سے ہو رہا ہے جب اس پرکار کی ہم کوڈریٹی کی کوئیسن کا سالو کرتے ہیں جیسے ایکس سکوائر پلس وان اس کو ہم نے یہاں پر سالو کیا ایکس سکوائر ایک پر ٹو مائنس وان تو ہمارے پاس ایکس کے دو روٹ ملنا چاہیے کیونکہ یہ کوڈریٹک ہے تو دو روٹ آنے چاہیے تو ایکس کی دو ویلو آگئی ایک پلس اندر روٹ مائنس وان ایک مائنس اندر روٹ مائنس وان اور جب کسی نگیٹیو ریال نمبر کے باہر ہم سکوائر روٹ لگا لیتے ہیں ہم اسی کو آئی اوٹا بولتے ہیں تو یہ بات ہم سمجھ گئے ہمارا کہاں سے آتا ہے نیکس بات آئے تو میں نے کہا یہ پرپرٹی ہے ہم یہاں کوئی انٹیزر ہے انٹیزر سمجھتے ہو پوزیٹیو ہوتا ہے نگیٹیو انٹیزر ہوتا ہے تو یہاں سے جب ہم کوئی انٹیزر لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک پرپرٹی مل لائی ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ آئی ٹو دی پاور پور ایم کی ویلو وان کے ایک وال ایم کی ویلو وان رکھتے چلے جاؤ تو یہ آئی کی ویلو پاور پور آئے گا یہ آئی کی ویلو پور ایم کو ون رکھو گے تو آپ کی ویلو 5 آجائے گی پاور پہ اس کو بریک کرو گے تو آئی کی ویلو تو یہاں جب چاروں کو جوڑا تو اس کی ویلو وان ہوتی ہے اس کی ویلو وان ہوتی ہے اس کی ویلو مائنس وان ہوتی ہے اس کی ویلو مائنس آئی تو ہمارے پاس یہ سب کٹ جائے ویلو آگئی جیرو اگر اتنی بات پڑھنے سے کیا کوئی سوال جیاں ایکس گروپ میں اگمی ویر میں ان میں سوال آتا ہے آئی ٹو دی پاور فور ایم اکوال ٹو پوچھ دیتے کہوال اتنا سوال آئی ٹو دی پاور فور ایم پلس ٹو کی ویلو پوچھ دیتے کہتے ہیں ہم یہاں پر ایک پوڑ آنکھ ہے انٹیزر ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آئی کی کون سی لیسٹ پاور پر سب سے پہلا ون پرابت ہوتا ہے تو دیکھیں آئی اپنی ایک پاور پہ نہیں دیتا ون دو پہ نہیں دیتا تین پہ نہیں دیتا چار پہ نہیں دیتا آئی اپنا سب سے پہلی پاور فور پر ون دیتا ہے آئی ٹو دی پاور فور پر کیونکہ اور تو آئی کی پاور پچاس کرو تو آپ کو تو ون بہت جگہ ملے گا لیکن سب سے لیسٹ کون سی پاور ہے جس پر ون ملتا ہے تو بولو چار پاور پر ملتا ہے اب ڈی اے میں سوال کیا ہے یہاں سے کوئی ڈی اے میں کوئی سوال یہاں سے جی ہاں کیسا سوال سر بولے گا آئی ٹو دی پاور نائنٹی نائن پلس ون اپن آئی ٹو دی پاور ون ہن ڈڈ ون ایسا سوال ڈی اے میں ایسا سوال ڈی اے میں آیا بھی ہے اب آئی ٹو دی پاور نائنٹی نائن کو ہمیں کرنا ہے پور کا ملٹی پل منائیے نائنٹی نائن کو بریک کرنا آئی ٹو دی پاور نائنٹی نائن کی ویلو بتانا ہے پاور آڈ میں ہے تو آئی کے ساتھ آئے گا نائنٹی نائن اب ٹوانٹی فور کو فور ٹائمز کریں تو نائن فور ٹائمز کریں تو نائنٹی سکس نائنٹی ٹو نائنٹی سکس اور بچے تھری تو نائنٹی سکس پاور پر جیسے آئی ٹو دی پاور یہ نائنٹی نائن تو بیٹا اس کو تم نے نائنٹی سکس انٹو آئی کی پاور تھری لگ دیا ارے بھائی کچھ بھی ہو ہم سمجھا رہے آئی ٹو دی پاور نائنٹی سکس کتنا ہو گیا وان فور کا ملٹی پل ہے اور آئی کیو ب کی ویلو مجھے پتا ہے مائنس آئی تو ایسا سوال آپ کا آتا ہے یہاں سے یہ ملا ہم کو ایک سوال کلیئر ہو گیا سبتہ آگے دیکھئے کوئی داؤٹ بھی ہو تو میں بتا دوں یہاں پر نمبر ایکچول میں ہمارے پر ریال اور امیزنری کی بات ہوتی ہے دیکھا جائے تو کلاس ٹوالٹ تک ہم دو ہی ایکسس کی زیادہ بات کرتے ہیں تیسری ایکسس کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پار ریال ایکسس ہوتی ہے اس کو ہم ریال ایکسس بولتے ہیں ایکس ایکسس اور یہ جو ہوتی ہے ہی میزنری ہوتی ہے ہم کلاس کچھا ایک سے لے کر کے گیارہ ہمارے پڑھنے 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 لگتے ہو اب آپ کا پورا ہی سپیس آ گیا کیونکہ ایکس وائی جید تینوں پلین آپ نے لے لیے ہے اپنے تری ڈیمینشن کواڈینیٹ میں پڑھا ہوں گا پلین تو وہاں پر ایکس وائی پلین یجد پلین جیچ کو ہی سپیلین جب ایکس وائی پلین لے جھ و ال۔ ہے تو اب جب یہ پورا آگیا ہے تو یہ پورا انوارس ہو گیا جیسے ہی آپ نے جیڈ ایکسز کے بات کر لی یہ پورا انوارس آگیا تو وہاں پر ایکس ایکسز بھی آگئی وائی ایکسز بھی آگئی اور جیڈ ایکسز بھی آگئی لیکن اب تو کلاس ٹوالتھ بیکٹر کے پہلے تک ہم سارا کچھ اپنی لائیو میں کے واضح دو ایکسز کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں ایک ایکسز اور ایک وائی دونوں ایکسز کے بارے میں ہم کلاس 11 سے پڑھتے ہیں جب کومپلیکس پڑھنے لگتے ہیں اس کے پہلے تو ہم سارا کام ریال ایکسز پہ کرتے ہیں جیسے کومپلیکس پڑھنا شروع کرتے ہیں وہیں پر ہمارے پار ریال اور ایمیزنری دونوں کی بات ہونے لگتی ہے اور یہ آپ کی ایمیزنری ایکسز ہے اوکے اب آنگے چلتے ہیں کومپلیکس نمبر یہ تو ہو گیا ایمیزنری نمبر کومپلیکس نمبر کومپلیکس نمبر کیا ہے وہ دیکھئے z equal to x plus iota y this is your کومپلیکس نمبر دیکھیں ریال ایکسز اور ایمیزنری ایکسز دونوں کی بات ہونے لگی جیڈ برابر x plus i y is known as a کومپلیکس نمبر کومپلیکس ہو گیا کومپلیکس ملے ایک ایکس اور ایک وائی یہاں پر دو باتیں x and y both are real میں نے سنا ہے بچوں کو کہتے ہوئے کہ یہاں تو y ایمیزنری ہے y is not imaginary x and y both are real both are scalar both are real both are scalar یہ بھی ایک سب دو بول حالانکہ آپ کے والے ریال کی بات کریے x and y both are real لیکن جب کوئی پوچھے گا x تو یہ ریال پارٹ اور جب کوئی پوچھے گا x اور جب وہ لوگے آئی ہوا ہی تو that is the imaginary پارٹ but x and y both are real جہاں پارٹ کی بات بولیں گے آئیوٹا کے ساتھ بولیں گے تو بولیں گے کہ imaginary part but x and y both are real یہ ہے آپ کا کومپلیکس نمبر اس کومپلیکس نمبر کا اگر مادولس لے لیا جائے تو موڈ آب جیڈ اکوال ٹو موڈ x پلیس آئی وائی is equal to فارمولا ہوتا ہے under root x سکوائر plus y سکوائر اب اگر یہ z برابر x پلس آئی وائی کلاس دیان دو اچھی بات آپ کے لیے اس کا کانجوگیٹ z بار x مائنس آئی وائی سے ڈینوٹ کیا جیسے کومپلیکس نمبر a پلس آئی بی اس کا کانجوگیٹ ہوتا ہے a مائنس آئی بی z برابر x پلس آئی وائی z بار برابر x مائنس آئی وائی اور اگر ان دونوں کو add کر دیں تو z پلس آئی بار برابر 2x تو x برابر z پلس آئی بار whole by 2 and this is purely real اگر دونوں کو subtract کر دیں تو z آئی وائی so y equal to z آئی بار whole upon 2i iota سے اوپن نیچے multiply تو z minus z bar whole upon minus 2 this is purely imaginary this is purely imaginary y دیکھئے purely imaginary اوپر دیکھئے purely real ان دونوں کو add کرو اگر یہ دو result ہے آپ پہ z پلس z بار کیا تو 2x تو x برابر یہ purely real number iota یہاں کہیں نہیں اور یہاں iota involve this is purely imaginary number can آرہی سمجھ سمجھ یہ ساری بات سمجھ میں آ رہے ہیں آرہی آرہی دیکھئے کمپلیکس نمبر is z plus z برابر x plus is k denote van कر ڈ ڈ سمجھ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جیسے ہمارے پاس ایک کمپلکس نمبر لی طرح زدو زدو ہم زیادہ ٹائم اس میں بتجم کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ چیز سمجھنا ہے کہ اس سے بلدیcejڈ ابھی صغر نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس دو کمپلک سلمبر لی اچھے ڈ محب composite ڈیک پر ہوا سمجھےیا بندفع finishes کو کرتے ہیں۔ اگزیسٹنس آف آئیڈنٹیٹی سو کرتے ہیں انورس آف آئیڈنٹیٹی سو کرتے ہیں اور کاموٹیٹیو پراپرٹی سو کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بچوں کو تھوڑا الگ ٹائم کی بات لگی ہوگی ایک نمبر سیسٹم ہوتا ہے مائتمائٹکس میں وہاں پر ہم کچھ پراپرٹی پڑھتے تھے کلاس 9 10 میں ایک ہوتی ہے کلوزر کی پراپرٹی ہندی میڈیم اگر بچوں نے کبھی پڑھا ہو تو ہندی میں بولتے ہیں سمرک کا نیام سہچر کا نیام جرور ہم کو بتائیں کہ یہ نام میں نے سنے اگر کسی نے سنے کرم بینیمائی کا نیام پوری کلاس نے نہیں سنا سنے کرم بینیمائی کا نیام نیام بیتران کا نیام نیرسن کا نیام انگریجم بولے کلوزر پراپرٹی اسو سی ایٹی پراپرٹی کلوزر پراپرٹی اگر جیڈ وان جیڈ ٹو کسی کامپلیکس نمبر کو بیلونگ کرتے ہیں تو ان کا سم اور ان کا پروڈکٹ بھی کامپلیکس نمبر کو بیلونگ کرے گا یہ ہے کلوزر کی پراپرٹی یہ پانچ ہوتے ہیں کلوزر اسو سی ایٹیو اگزیسٹنس آف آئی ڈینٹی انوورس آف آئی ڈینٹی اور کاموٹیٹیو پراپرٹی ابھی کاموٹیٹیو ہم بہت جگہ کر کے آئے بھائی اگر اے پلس بی بی پلس اے کے میٹرکس میں کر رہے تھے تو یہ آپ کی کاموٹیٹیو رول ہے اگر اے انٹو بی اکوال ہے بی انٹو اے کے یہ کاموٹیٹیو پراپرٹی ہے یہ انڈر آپریشن ایڈیشن پر ہے یہ انڈر آپریشن ملٹیپلیکیشن پر ہے اے پلس بی آلویز ایکوال ٹو بی پلس اے اس کا مطلب جیڈ وان پلس جیڈ ٹو آلویز ایکوال ٹو جیڈ ٹو پلس جیڈ وان دیتیو پراپرٹی اگر دو کاموٹیٹیو پراپرٹی اگر دو کامپلیکس نمبر ہیں جیڈ وان جیڈ ٹو تو انکا ایڈی شام این جیڈ وان پلس جیڈ ٹو اور انکا پروڈیکٹ جیڈ وان اینڈ جیڈ ٹو بی لان کریں گے کامپلیکس نمبر کو ہی یہ کہلاتی ہے کلوزر پراپرٹی ایسو سی ایٹیو کیا ہے جیسے جنرل ہم لوگ 10th کلاس میں ایسو سی ایٹیو ای پلس بی پلس سی آلویز ایکوال ہوتا ہے اے پلس بی پلس سی کیول بریکٹ کو دیکھئے گا اس پراپرٹی کا نام ہے ایسو سی ایٹیو پراپرٹی سہچر کا نیم ہندی میں بول دیتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں ایسو سی ایٹیو پراپرٹی بریکٹ کو دیکھئے بریکٹ جب اے پلس بی کو جوڑا ایک ساتھ اور تو یہ اپلس اس میں سی کو جوڑا یعنی یہ جیڑ ون کمپلیکس نمبر یہ جیڑ 2 کمپلیکس نمبر یہ جیڑ 3 کمپلیکس نمبر تو جیڑ ون پلس جیڑ 2 پلس جیڑ 3 ایک ساتھ تو یہ آلویز ایکوال ہوتے ہیں اتنی بات تو آ رہی ہوگی ہے تو ہم کو کیوں اتنا پتہ ہے کہ بھائیہ یہاں کاموٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرے گی یہاں پر اسو سی ایٹیو ہولڈ کرے گی یہاں پر کلوزر ہولڈ کرے گی اگزیسٹنس آب آئی ڈینٹیٹی اگر جیڑ میں جیرو ایکوال ٹو جیرو پلس جیڑ ایکوال ٹو جیرو یہ ہے آپ کی ایگزیسٹنس آب آئی ڈینٹیٹی ایڈیٹیو آئی ڈینٹیٹی جیرو ہوتی ہے اور ملٹیپلیکیٹیو آئی ڈینٹیٹی ون ہوتی ہے ایڈیٹیو آئی ڈینٹیٹی جو تم نے پڑھی ہے وہ جیرو ہوتی ہے جیڑ میں اس کا مائنس جیڑ کرو گے تو اسکال ٹو جیرو ہی ہوگا ہمارے پاس کامپلیکس نمبر ہے تو وہ یہ پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں کون کون کلوزر ایسوسیٹیو کاموٹیٹیو اگر یہ تین نام یاد رہے تو بہتر ہے کلوزر ایسوسیٹیو اور کاموٹیٹیو ہندی میں سمرک کا نیم ساچر کا نیم کرم بنیمائی کا نیم اور ایڈیٹیو آئی ڈینٹیٹی کو ہندی میں کہتے ہیں تت سمک کا نیم اور انورس آب آئی ڈینٹیٹی کو کہتے ہیں ویلوم یا پرتلوم کا نیم ڈیسٹریبیوٹیوٹی پراپرٹی دیکھیں ڈیسٹریبیوٹ کیسے ہوتا ہے جیسے a پلس b پلس c یہاں پر a b c کی جگہ آپ z1 z2 z3 سمجھئے کیونکہ کامپلیکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر a b c کی جگہ پر آپ سمجھیں z1 z2 z3 تو یہ جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کو بانٹ دیں ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a ڈاٹ b ڈی پلس a ڈاٹ c ایسی پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹیوٹیوٹی پراپرٹی کہتے ہیں سریک پراپرٹی ہوتی ہے اس کو آپ a b c کو جڈمن جیٹو جیٹھری سمجھئے اپنے دیماغ میں جیسے a ڈاٹ b برابر a ڈاٹ c اور اس کا لیپٹ لیپٹ کینسیل ہو جائے تو بچے کا بی برابر c یہ کٹ کر کے نہیں دکھایا جاتا ڈیلیمنیٹ مال لیا جاتا ہے پر لیپٹ سے کینسیل ہو رہا لیپٹ سے یہ لیپٹ لیپٹ کا کینسیل ہو رہا تو اس کو بولتے ہیں لیپٹ کینسیلیشن لہ اور جب رائٹ رائٹ کا ہٹتا ہے تو اس کو بولتے ہیں رائٹ کینسیلیشن لہ یہ سب کلاس نائند کی باتیں ہیں لیکن آپ کو آنگے اس کے ضرورت پڑے گی لیپٹ سے کینسیل تو لیپٹ کینسیلیشن اللہ رائٹ سے کینسیل تو رائٹ کنسیلیشن اللہ تو یہ کچھ نام آپ اپنے دیماغ میں رکھیں گے ہم لوگ کلوزر ایسوسی ایٹیو ایڈسسنس آب آئیڈنٹی ٹی انورس آب آئیڈنٹی ٹی کامو ٹی پرپرٹی کینسیلیشن اللہ اور ڈسٹی بیوٹی بپرپرٹی تھوڑا دیماغ میں رکھیں گے کہ یہ کچھ نام ہوتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب ایک ڈی اے کا کوئیشن یہاں سے ارے بھائی موڈ والے سے کوئی سوال نہیں آئے گا کیا آئے گا کیسے پوچھتے ہیں اتنا سرل پوچھیں گے آج ہی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی یہ میں نے بتایا کہ اگر اس کا مانڈولس لے لیں تو بھائیہ انڈر روٹ ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر اگر جڈ بار برابر ایکس مائنس آئی وائی موڈ لے لیں تو برابر فارمولا دونوں کا سیم دین دیجے کلاس یہ دونوں سیم اوکے تو کیا پوچھے گا ارے بھائی ایکس گروپ میں تو ہم نے کئی بار دیکھا کہتے ہیں اس کا موڈ جڈ بتاؤ ایکس گروپ میں ہم نے دیکھا کہ موڈ جڈ بتاؤ تو انسر پانچ انڈر روٹ تین کا سکوائر پلس چار کا سکوائر سولہ نو پچیس کا انڈر روٹ پانچ تو میں نے دیکھا کہ نیگیٹیب لگا دیا تو انڈر روٹ پانچ تو بھائی یہ بس سمجھ میں آگئی اچھا تو جلدی سے بول دو بیٹا اس کا موڈ بول دو آئی کا گلاس بول دے آئی کا موڈ آئی کا موڈ بول دو کلاس ہاں تُٹھا دیجے ہاں تُٹھا دیجے ہاں تُٹھا دیجے جو بتانا چاہ رہے پلیز ریز 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 ہے آئی کا موڈ بولو بلکل صحیح 1 لیکن پوری کلاس کو ٹائم لگ دیا بھائی اس کو 0 پلس آئی 0 آئی 1 لکھو نا لکھو نا اس کو ہم نے آئی کہا تم اس کو کمپلیکس فارم میں لکھو تو ایسا لکھ سکتے ہو تو ریال تو ہو گیا 0 ایمیزنری پارٹ آپ کا 1 یہاں پر اس سے کمپیر کر دو اس کو 1 تو x کی جگہ 0 y کی جگہ 1 x کی جگہ 0 y کی جگہ 1 تو انڈر روٹ 1 1 تو 1 ہو لیکن بول لیم دکت اب یہ سوال آیا تھا بتاؤ کنسنٹریٹ رہو گے تو ہر بات سمجھ جاؤ گے جواب اپنی بات یہ آئی اوٹا کا مادولس ہوا نہیں ہوتا ہے بھئی آئی اوٹا جو ہوگا تو ہم یہاں پر مائنس آئی کی جگہ کاز پائی بائی ٹو مائنس آئی سائن پائی بائی ٹو لکھ سکتے ہیں کیوں بھائی ملکو لکھ سکتے ہیں اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ بیٹا اس کا ماد بتا دو تو اس کا ماد لے لو اب یہ کمپلیکس فارم دیکھ رہا ایکس پلس آئی و آئی کا فارم دیکھ رہا ہے اور میں نے فارمولا بتایا انڈر روٹ ایکس سکوائر پلس تو ایکس کا سکوائر کرو تو کاز سکوائر پائی بائی ٹو پلس وائی کا سکوائر کرو سائن سکوائر پائی بائی ٹو کاز سکوائر تیٹا پلس سائن سکوائر تیٹا ایکوال ٹو ون تو یہاں سے بھی تو آپ نے بتا دیا کہ آئی اوٹا کا ماد ون ہے ہوتا ہے یہاں سے بھی تو بتا دیا تو اگر کاز چیرو ہے آئی سائن جیرو ہے تو برابر ون ہے تو ہے ایکوال ٹو کس کے ون ہے نا ایوٹا کا مادولس ایک جنرل بات ہم نے سمجھ لیکی ون ہوتا ہے کسی کے ساتھ جیسے ہم نے لکھ دیا ای کی پاور ٹو پائی آئی اور لگا دیا اس پر موڈ تو برابر بیٹا یہ ہوتا ہے ای کی پاور ٹو پائی کے آئی اوٹا چلا جایا ون میں اوکے بس ون میں آئی آئی اوٹا کا مادولس یہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ ریزلٹ سمجھتے ہیں لوگ کس ثیٹا پلس آئی اوٹا سائن ثیٹا ای تو دی پاور آئی ثیٹا ایمپورٹنٹ فارمولا لکھ دیا کس ثیٹا مائنس آئی سائن ثیٹا ای تو دی پاور مائنس آئی ثیٹا ہائی پر بولک کس ثیٹا ہائی پر بولک سائن ثیٹا ای تو دی پاور ثیٹا ہائی پر بولک کس ثیٹا مائنس ہائی پر بولک سائن ثیٹا یہ چار ایمپورٹن فارمولے آپ نے سل لکھ دیئے بڑے ایمپورٹن ڈیمائلی ہے چلیئے اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ اس سے کر سکتے ہیں اگر کاؤز میں یہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں دیکھ لیا دونوں کو ایڈ کر دیں ریال پارٹ آ جائے گا یہاں سے کاؤز کی کا کاؤز کی دونوں کو ایڈ کرو تو تپس سکنڈ ریزلٹ کو تو دو کوس ثیٹا اکوال ٹو ای ٹو دی پاور آئی ثیٹا پلس ای ٹو دی پاور مینس آئی ثیٹا تو کاؤز ثیٹا ایکوال ای ٹو دی پاور آئی ثیٹا ای ٹی پاور مینس آئی ثیٹا بہت بہترین ریزلٹ مل گیا ریال پارٹ کاؤز ثیٹا برابر یہ فارمولہ مل گیا بڑا ایم بارڈن فارمولا ہے یوسفل فارمولا اب دونوں کو میں نے ایڈ کیا فرس سیکنڈ ریزلٹ کو اب جرا دونوں کو سپٹیکٹ کر دیجئے تو کاؤز والا ٹمز کٹ جائے گا فرس سیکنڈ کو سپٹیکٹ کرو تو آئی سائن تیٹا آئی سائن تیٹا ایڈ ہو جائیں گے تو بیٹا آ جائے گا ٹو آئی سائن تیٹا ایکوال ای کی پاور آئی تیٹا مائنس ای کی پاور مائنس ای تیٹا تو سائن تیٹا ایکوال ٹو ای تو دی پاور آئی تیٹا مائنس ای تو دی پاور مائنس ای تیٹا پان ٹو آئی بھائی یہ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے بچوں یہ ریزلٹ آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے اور یہ والے بھی نوٹ کر لینا چاہیے چاروں کو یہ سب ایمپورٹنٹ ہے اسی پرکات جیسے یہ کاؤس تیٹا نکل آیا سائن تیٹا نکل آیا اگر ان دونوں ریزلٹ کو بھی آپ از میں ایڈ کریں تو ہائیپربولک کاؤس تیٹا کی ویلو آ جائے گی ہائیپربولک کاؤس تیٹا کا فارمولا آئیوٹا نہیں ہوگا بینا آئیوٹا کے کھول بائی ٹو آ جائے گا اگر دونوں کو سبٹیکٹ کر دیں تو ہائیپربولک سائن تیٹا ای کی پاور تیٹا مائنس ای کی پاور مائنس تیٹا کھول اپون ٹو جس پرکار سے یہ دونوں ریزلٹ اسی پرکار سے یہ دونوں ریزلٹ ہمارے سامنے آگئے دونوں کو ایڈ کر دو دونوں کو سبٹیکٹ کر دو چل یہ دیکھیں ایک کوششن یہاں سے آتا ہے ہم آپ سے پوچھیں گے کلاس جواب دے دیں جلدی سے انڈر روٹ مائنس 2 انڈر روٹ مائنس 3 اکوال کیا لکھ دیں کلاس سے پوچھ رہے ہیں انڈر روٹ کے اندر مائنس 2 نیگیٹیو ریال نمبر ہے یعنی دونوں ایمیزنری دکھ رہے ہیں نمبر آنسر بولو ہاتھ اٹھائیں گے انڈر روٹ آم مائنس 2 انڈر روٹ آم مائنس 3 کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کبھل تباری پرابلم ابھی ہے تھوڑی بہت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ اٹھائیے تو آپ چلا رہے ہو بیٹا وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اس نے تو نہیں چلایا چلا بھی رہے ہو تو غلط چلا رہے ہو کیا تو پھر صحیح جواب دو ہاں جی وہیں بیٹے بیٹے بولو 6 آپ نے روٹ 6 بتایا آپ نے پلس مائنس روٹ 6 اور اور کوئی چلے دیکھیں سبھی کے جواب غلط غلط بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح انڈیا کا کوششن ہے بھائی دیان دیجئے ایک پراپرٹی یاد رکھی ہے چلے وہ پراپرٹی کر کے دیکھ لیتے ہیں انڈر روٹ مار انڈر روٹ مائنس ا انڈر روٹ اور مائنس ب آلویز ایکوال ٹو مائنس انڈر روٹ اب یہ تو ہم نے جنرل بات سیکھ لی جو ہمیشہ کے لیے ہو گئی یعنی آمسر ہو گیا مائنس انڈر روٹ 6 اب ہم ورکنگ دیکھیں گے یہ بھائی یہ مائنس آپ کا جواب تیک تھا لیکن آپ نے پلس مائنس لگا کے بولا اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس بات کو کہ یہ ہمارا مائنس انڈر روٹ 6 اس بچے نے کہا کیسے ہوا ورکنگ دیکھیں کلاس انڈر روٹ آم مائنس A انٹو انڈر روٹ آم مائنس B اس کو ہم لکھ دیں انڈر روٹ آم مائنس 1 انٹو انڈر روٹ آف A سوری یہاں مائنس 2 ہے اچھا سوال سیدھے لکھ لیتے ہیں سوال لکھ لیتے ہیں question سیدھے دیکھیں انڈر روٹ مائنس 2 انٹو انڈر روٹ مائنس 3 پلیس انڈر روٹ مائنس 1 انٹو انڈر روٹ 2 انڈر روٹ مائنس 1 انٹو انڈر روٹ 3 اب سہمت ہے ایسا لکھ سکتے ہیں ایسا لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ مائنس 1 is your آئیوٹا this is روٹ 2 آئیوٹا روٹ 3 آئیوٹا کا سکوائر روٹ 6 مائنس روٹ 6 آئیوٹا انٹو آئیوٹا 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 سکوائر روٹ 2 into روٹ 3 روٹ 6 اتنا تو بول سکتے ہو کی نہیں آئی سکوائر ہو گیا مائنس 1 آئیوٹا مائنس آئیوٹا روٹ 6 آئیوٹا آئیوٹا رکھے ہم لوگ یہ کیوں نہ یاد کر لیں گلتی نہیں ہوگی آئیوٹا جو آئیوٹا 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 سمپل کیا تو ہم اسے پوزیٹیو نہیں کہتے آئیوٹا 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 جب بھی آپ کو پلس مائنس تمہاری بات کیوں آئی کبھی آپ آڈی سرما کو دیکھ ہے انہوں لکھا ایک جگہ پر یہی بات لگایا انہوں پلس مائنس سمجھایا بھی کیوں ایسا اس کا کارن یہ ہے کہ جب یہ نیگیٹیو دیکھو انڈرون مائنس ہون یہاں سے نکل کر آیا اب تم نے کہا انڈرون بی ریٹین آئیوٹ بی بات تو کہہ رو لیکن یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کی اے اور بی کی سچوییشن کیا ہے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں دونوں ایک ڈارٹ بی کوئل ٹو جیرو ہوتا ہے تو یہ جیرو کبھی فیکٹر کر دیتے تھے ٹینت کلاس میں ایکس سکوائر مائنس سیب ایک جرا اس بات کو دیکھو تو کچھ چیزیں اور کلیر ہو جائیں تو ایکس مائنس 3 اور ایکس مائنس 4 0 آپ ایکس 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 3 4 انسر دے دیتے تھے کی روٹ آیا بتاؤ بھائی کہتے تھے کی نہیں کہتے تھے ایسے کہتے دیا 3 اور چارہ یعنی اے جب 0 ہوا ہوگا تو پکہ بی ڈی ڈی ناٹ ایکس 0 رہا ہوگا مدار یا میری باس مد پا رہی نہیں a ڈاٹ b equal to 0 b equal to 0 لگ دوگے a ڈاٹ b equal to 0 بھائی a equal to 0 لیکن a equal to 0 کبھی کہو گے b does not equal to 0 اگر a equal to 0 یہاں پر جب آپ کا 3 کا فیکٹر آیا ہوگا تو x minus 3 equal to 0 ہوا ہوگا تب ہی x equal to 3 آیا ہوگا اور x minus 3 0 ہو گیا ہوگا تو یہ complete 0 ہوگیا پھر آگے والا فیکٹر کہا بچا تو اس کو identity rule کہتے ہیں یعنی x minus 3 0 جب ہوا تو یہ پکہ ہے x minus 4 does not equal to 0 0 ایسا لیٹ ہوا x equal to 3 ہوا اور x minus 4 equal to 0 ہوا تو x minus 3 تو جو بات انہوں نے کہی کہ under root یہ ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں لیکن یہ depend کرے گا کہ اے اور بھی کی 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 اس تتی ہے جواب آپ کا نیگٹی under root 6 ہوا پلس 6 نہیں ہوگا یہ جو situation ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ اے اور بھی ہمارا کیسا نمبر ہے تب ہم اس کو ایسا لکھتے ہیں مار ڈو مار چیز ہو جاتی ہیں اگر مار ڈا 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 نہیں لکھ سکتے اب یہ پورا ایک مار کے اندر ہے اور وہاں تم نے الگ الگ مار لگ دی ہے تو برابر کیسے ہو گئے یہ مار ڈا 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 آپ برابر نہیں لکھ سکتے کئی بھی کبھی بھی نہیں لگ ریٹر کے سمبل پہ تو یہ ا اور ب پر ڈا آپ سمبل ایک لائن ہم لوگ ریسرچ نہ کر کے سب دیاد رکھیں کہ یہ پر پر ٹی ہے ایسا سوال آتا ہے باہر نیگیٹیو ہوتا ہے اور یہ کوششن آئے گا تو ہم کر لیں گے ایکس گروپ میں تو پوچھا کئی بار جا پہلے کی بات بتا رہے تو ہم سیدھے یہاں پر اس کو بتا دیں گے کہ یہ answer ہے باس سمجھ آگے دیکھ دیکھ